اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گرین لائن کی ٹکٹ کس طرح بک کر سکتے ہیں اور گرین لائن کا جو کرایا ہے کراچی سے لاہور تک کا وہ کتنا ہے ٹائم کتنا لیتی ہے اور گرین لائن کا جو کرایا ہے کراچی سے راولپنڈی کا وہ کتنا ہے اور راولپنڈی کتنے ٹائم میں پہنچاتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم جو گرین لائن کی مختلف کلاسیز ہیں جیسے سٹینڈر ایسی ہو گیا جیسے لوور ایسی کہتے ہیں یا جو ایکانومی سیڈ یا ایکانومی برت ہوتا ہے اس کے علاوہ پارلر ایسی پارلر کلاس ہوتی ہیں ایسی بزنس کلاس ہوتی ہے تو ان تمام کلاسیز کے قرائے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اچھا یہ گرین لائن جو ٹرین ہے اس کی ٹکٹ بک کرنے کے لیے رابطہ جو ویب سائیڈ ہے رابطہ کی جو ایپ ہے وہاں سے بھی ہم بک کر سکتے ہیں اور ہم ویب براؤزر کے طرح پاک ریلویز ڈاٹ جی او وی ڈاٹ بی کے یہاں سے بھی ہم اس کی ٹکٹ بک کراتے ہیں تو فرام کی جگہ پر یہاں پر ہم وہ سٹیشن لکھتے ہیں جہاں سے ہماری روانگی ہے تو اس کیس میں ہم کراچی کینٹ کو سلیک کریں گے کراچی کینٹ سے اس کی روانگی ہوتی ہے اور پہلے ہم لاہور کا دیکھ لیتے ہیں لاہور جنکشن ڈیپارچر ڈیٹ چونکہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو معلومات فرام کرنا ہے تو ڈیپارچر ڈیٹ ہم ایک ازیون کر لیتے ہیں کوئی بھی ڈیٹ آپ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر سرچ کی بٹن پر کلک کریں گے تو کراچی سے لاہور جانے والی جو ٹرین ہیں جو رابطہ کی ٹرین ہیں جو رابطہ ایپ سے بک ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی جس میں سب سے پہلے گرین لائن ہے اچھا گرین لائن ان کا جو ٹائم پیرڈ ہے جو ڈوریشن ہے کراچی سے لاہور کا وہ ستارہ گھنٹے اور بیس منٹ ہے اس کی جو روانگی کراچی سے ہوتی ہے وہ رات کو دس بجے ہوتی ہے اور دوسرے دن تین بج کے بیس منٹ پر یہ ٹرین جو ہے آپ کو لاہور پھنچا دیتی ہے اب یہاں پر بوکنگ پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کی سامنے فیر آ جائیں گے سب سے پہلے ہم ایکانومی سیٹ کی بات کرتے ہیں جس کا جو فیر ہے یا جس کا جو کرایا ہے وہ ہے چار ہزار چھے سو پچاس روپے ایک سو اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کو برث مل جائے گا سیٹ پر آپ لیٹ نہیں سکتے مگر برث اور سیٹ اگر آپ لیتے ہیں یعنی کہ برث لیتے ہیں تو وہ سیٹ بھی ہوتی ہے اور اس پر آپ لیٹ بھی سکتے ہیں جس کی جو چارجز ہیں وہ ون ہنڈرڈ اٹویز ایکسٹرا ہے یعنی برث کی جو سیٹ ہوگی وہ چار ہزار سات سو پچاس روپے میں ہوگی اب ایسی لوور یا جسے سٹینڈر ایسی کہتے ہیں اس کا برث آپ کا ہوگا نو ہزار تین سو پچاس روپے کا اور ایسی پالر کا جو برث ہوگا وہ ہوگا دس ہزار پانچ سو کا اس کے بعد ایسی بزنس کی بات کریں تو اس کا جو کرایا ہوگا کراچی سے لاؤر وہ یارہ ہزار سات سو ہوگا اب ہم چلتے ہیں کہ کراچی سے راولپنڈی کا کرایا کتنا ہوگا تو یہاں پر ہم راولپنڈی کو لگا دیں گے تو راولپنڈی اسٹیشن آ جائے گا اس کا جو کرایا ہوگا اور اس کی جو ڈوریشن ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کراچی سے راولپنڈی گرین لائن آپ کو بائیس گھنٹے اور دس منٹ کم سے کم ٹائم لے گی پہنچانے میں رات کو یہ تقریباً دس بجے کراچی سے روانہ ہوتی ہے اور دوسری رات آٹھ بج کے دس منٹ پر یہ آپ کو راولپنڈی میں ڈراب کرے گی اب اس کے جو کرایاں وہ ہم جان لیتے ہیں ایکانومی سیٹ میں اس کا پانچ ہزار تین سو پچاس روپے ایکانومی برت میں پانچ ہزار چار سو پچاس روپے لوور یا سٹینڈر ایسی میں نو ہزار آٹھ سو پچاس روپے ایسی پالر میں اس کا یارہ ہزار پچاس روپے اور ایسی بزنس میں کراچی سے راولپنڈی کا گرین لائن کا جو کرایا ہے وہ بارہ ہزار تین سو پچاس روپے بنتا ہے اب یہاں پر آپ نے جو بھی کلاس یعنی کہ جو بھی سی ٹائپ آپ نے سیلیک کرنی ہے اس کو آپ نے جوز کر لینا ہے اور یہاں پر کنفرم پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر لاغن ہونا ہوگا آپ لاغن ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ کی سیٹ بوک ہوگی میں یہاں پر لاغن ہو جاتا ہوں اس کے بعد ہم آگے بوکنگ کا پروسیجر دیکھتے ہیں یہ میں اب لاغن ہو چکا ہوں اب لاغن ہونے کے بعد یہاں پر ہم دوبارہ چلتے ہیں اور یہاں پر ایکانومی لیٹس سپوز ہمیں ایکانومی برٹ سلیک کرنا ہے جس کی جو قیمت ہے وہ پانچ ہزار چار سو پچاسو روپے اس کا کرایا ہے اب یہاں پر ہم کنفرم پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آ جائیں گی پسینجر نیم پسینجر نیم آ جائے گا یہاں پر آپ کنسیشن ٹائپ ایڈلٹ سلیک کریں گے آئی ڈی نمبر یعنی کہ جب آپ ریجسٹریشن کریں گے جو آپ کا سی این ای سی نمبر ہے وہ آ جائے گا یہاں پر آپ کا موبائل نمبر آ جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی واؤچر ہے تو آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں ورنہ آپ نے نیکس کرنا ہے نیکس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو تمام سیٹس ہیں وہ آ جائیں گی اب آپ لیٹس سپوز یہ سیٹ ہے سکس بی یہاں پر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سیٹ آپ کی سلیکٹ ہو جائے گی چوز پسینجر پسینجر آپ نے سلیکٹ کر لیا اب یہاں پر آپ کنفرم کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی سیٹ آ جائے گی آپ کا نام سیٹ نمبر جو ہے سکس بی جو ہے ون کوج میں ہے اب یہاں پر آپ سبمٹ آرڈر پر کلک کریں گے سبمٹ آرڈر پر کلک کرنے کے بعد یہ ٹوٹل جو فیر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹوٹل فیر اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آپشن آ جائیں گے کہ آپ کس آپشن کے دروح اپنی پیمٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں پر کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کی فیسلٹی بھی ہے اور اس کے سروس چارجز ایک سو نو روپے ہیں اس کے علاوہ جیز موبائل اکاؤنٹ ہے لیٹس سپوز آپ ایزی پیسہ یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں جس کے چارجز بینتیسو روپے ہیں باون سو پینتالیس روپے ٹوٹل یہ بن جائیں گے رابطہ سروس چارجز دس روپے ہیں یہاں پر آپ پی پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز آ جائیں گی جس میں آپ کا موبائل اکاؤنٹ نمبر آپ کو یہاں پر دینا ہوگا اور نیچے اپنی موبائل جو ایمیل ہے وہ دیں گے پی کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے موبائل پر ایک میسیج پوپ اپ ہو جائے گا اس کے بعد وہاں پر آپ نے ایزی پیسہ پر اپنا جو ہے پن نمبر اندراج کرنا ہے جیسے ہی آپ پن نمبر اندراج کریں گے آپ کی ٹکٹ بپ ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ